اوم نمش شیوائے جس نے اپنی بیٹی کا ویباہ کر دیا ہے اور ان کی بیٹی سسرال میں بہتی جدہ پریشان ہے ان کے سسرال والے انہیں کسی نہ کسی بات کو لے کر ٹوٹچر کرتے رہتے ہیں انہیں پریشان کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ ان کے سسرال والے انہیں مارتے ہیں پیٹتے ہیں اور ان کے پریوار والوں کے بارے میں گلت گلت باتیں بولتے ہیں ایسی پریشانیوں سے کچھ بیٹیاں تو گلت قدم اٹھا لیتی ہیں اور پریوار والوں کو پتہ بھی نہیں لگنے دیتی تو میں ان بیٹیوں کے لیے اور یعنی آپ کی بیٹی بھی اپنے سسرال میں بہتی جیدہ پریشان ہے تو جب بھی آپ کے گھر آپ کی بیٹی آئے تو آپ یہ چھوٹی سی ویدھی اپنی بیٹی کے ہاتھ سے جرور کروائیں اور اس کے بعد آپ دیکھیں جو بھی آپ کے بیٹی کے سسرال میں ان کے ساتھ ہو رہا تھا اس ویدھی کے کرنے کے بعد آپ کے بیٹی کی سسرال والے بلکل بھی پریشان نہیں کریں گے بلکل بھی ٹوٹچر نہیں کریں گے آپ کی بیٹی سسرال میں بھی ویسے ہی خوش رہے گی جیسے مائکے میں خوش رہتی تھی کیونکہ بہت سی ایسی صادق سادھیوں کے میسیج آئے بہت سی ایسی بیٹیوں کے میسیج آئے جو یہ بول رہی تھی کہ کچھ ایسی ویدھی یا کوئی ایسا کارے بتائے جس کے کرنے کے بعد ان کے سسرال والے انہیں پریشان نہ کریں کیونکہ وہاں پر زیادہ پریشانیاں ہوتی ہیں جس کے پتی بہت ہی جدہ دارو پیتے ہیں نصہ کرتے ہیں جوہاں کھیلتے ہیں ایسی ایسی گھروں میں بہت ہی جدہ لڑائی جگڑے ہوتے ہیں بہت ہی جدہ کلیکلیس رہتا ہے تو یدھی آپ اپنے گھر میں لڑائی جگڑے کو ختم کرنا چاہتے ہیں سب ہی سمسیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو جو لڑائی کی جڑ ہے انہیں چھوڑوانے کی کوسس کریں ان شراب چھوڑوانے کی ویدھی ہم نے آپ کو بتائی ہوئی ہے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر جا کر اس ویدھی کو دیکھ سکتے ہیں اور یہ چھوٹی سی ویدھی اور بہت بڑے چمتکار ہوتے ہیں آج کی ویدھی بھی بہت ہی جدہ کارگر ہے سب ہی بیٹیوں کے لئے اور جنہوں نے اپنی بیٹی کا بیفا کر دیا ہے ان کی بیٹی سسرال میں بہت ہی جدہ پریشان ہے سبھی سادک سادوی جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں پہلے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر جرور کریں کیونکہ آپ کے ایک شیئر کرنے سے بہت سے سادک سادویوں کا بھلا ہو سکتا ہے جو پرانے سادک سادوی بہت لمبے سمیں سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور جو نئے سادک سادوی ہیں نئے سادک سادوی اور پرانے سادک سادوی پہلے ہمارے چینل کو سبسکوائب کر لیں اور ساتھی ساتھ آپ بیل آئیکن کو دوانا نہ بھولیں بیل آئیکن کے ساتھ ساتھ آپ آل کو بھی جرور سیلیکٹ کریں جس سے آپ کو ہمارے دوارہ بتائی ہوئی سبھی وسیگن ویڈیو کی نوٹفیکیشن سمیں سمیں پر ملتی رہے اور ان ویڈیو کے پریوک سے آپ اپنے سبھی کارے کو بہت ہی آسانی سے اور بہت ہی جلد پون کر سکتے ہیں تو آپ کو سوسرال میں آپ کی بیٹی ہمیشہ ہی خوش رہے تو اس کے لئے کیا کرنا ہے کیا کیا سامگری کی آواز شکتہ ہے کس دن کرنا ہے پہلے تو جن مہلاؤں کو معاشق درم کی سمجھے ہوئے مہلائیں اس ویڈی کو نہ کریں تب تک نہ کریں جب تک آپ اچھے سے سوسط نہیں ہو جاتے اچھے سے سوسط ہونے کے بعد ہی آپ اس ویڈی کا پریوک کریں مہلہ ہی کریں بیٹی کو ہی کرنا ہے اس ویڈی کو اور جب تک آپ اس ویڈی کو نہیں کر لیتے سنان آدھی کرنے کے بعد ہی آپ نے اس ویڈی کو کرنا ہے کیا کرنا ہے آپ کو صبح کے سمیں سنان آدھی کرنے کے بعد آپ نے ایک روپے کا سکھا اور تھوڑا سا گھڑ اور تھوڑے سے کالے تل یہ تینوں سامگری آپ نے اپنی بیٹی کے ہاتھ میں جب بھی آپ کی بیٹی آپ کے گھر آئے تو آپ نے صبح کے سمیں سنان آدھی کرنے کے بعد تھوڑے ایک موٹھی کالے تل ایک روپے کا سکھا اور تھوڑا سا گھڑ اپنی بیٹی کے ہاتھ میں رکھ دیں اپنی بیٹی سے اپنے سر سے کلوک وائز کھیارہ بار اتارنے کے لئے بولیں اور اتارنے کے بعد اس پوری سامگری کو آپ نے پورا کی اور فیک دینا ہے اور اس کے بعد کیا کرنا ہے دوسرا آپ نے اپنے بیٹی کے ہاتھ میں کسی بھی پیتل کی وستو کو اپنی بیٹی کے ہاتھ میں رکھ دیں اور اس پیتل کی وستو کو سر سے پاؤں تک اکتیس بار اتارنے کے لئے بولیں پہلے آپ اس ویدی کو اچھے سے اپنی بیٹی کو سمجھا دیں کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے جب تک آپ کی بیٹی اس ویدی کو کر رہی ہے کوئی اسے روکے نہ ٹوکے نہ کسی بھی پرکار کی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے پیتل کی وستو کو ہاتھ میں دینے کے بعد آپ نے اکتیس بار اپنے سر سے پاؤں تک آپ نے اکتیس بار اتارنا ہے کلوک وائز اتاریں اور اتارنے کے بعد اسے جس دسہ میں آپ کی بیٹی کا سسرال ہو اس دسہ میں اپنی بیٹی کو اس دھاتو کی پیتل کی وستو کو فیکنے کے لئے بولیں اور پہلے آپ اس ویدی کو اپنی بیٹی کو اچھے سے بتا دیں کیونکہ جو وہ ویدی کر رہی ہو جب بھی یہ وسیگن ویدی کر رہی ہو تو اس میں آپ بلکل بھی بیچ میں نہ بولیں بلکل بھی بیچ میں نہ ٹوکے کہ آپ کو یہ کرنا تھا وہ کرنا تھا اس پرکات سے رکاوٹ نہیں ڈالنی ہے یعنی آپ اس ویدی میں کارے کرتے ہوئے آپ رکاوٹ ڈالتے ہیں کچھ بھی بتاتے ہیں تو وہ رکاوٹ ہوتی ہے تو آپ اس ویدی میں کارے کرتے ہوئے بلکل بھی نہ ٹوکے نہ روکے کیونکہ بینا روکے بینا ٹوکے کیوں ہی سبھی بسکرن ویڈیو کا بہت اچھا پرینام ہوتا ہے پہلے میں دوبارہ سے بتانا چاہوں گا کوئی بھی پریوار کا صدیت سے اس ویڈی کو کرتے ہوئے بیٹی کو نہ روکے نہ ٹوکے کسی بھی پرکار کی لکاوٹ نہیں آنے چاہیے چھوٹی سی ویڈی ہے اور بہت بڑا چمتکار ہے سبھی سادک سادوی اس ویڈی کو جہدہ سے جہدہ شیئر کریں کیونکہ بہت سی ایسی بیٹیاں ہیں جس کے سسرال میں بہت ہی جہدہ انہیں پریشان کرتے ہیں ٹورچر کرتے ہیں مارتے ہیں پیٹتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی کا بھلا ہو تو آپ ویڈیو کو جہدہ سے جہدہ شیئر جرور کریں آپ کے ایک شیئر کرنے سے بہت سی بیٹیوں کا بھلا ہو سکتا ہے بہت سی بیٹیاں اپنے اس دکھ کو ختم کر سکتے ہیں ٹھیک کر سکتے ہیں دوسری بیٹیاں بھی آپ کی بھی بیٹی ہے تو آپ اس ویڈیو کو ان بیٹیوں تک جرور پہنچائیں چھوٹی سی ویڈی ہے اور بہت بڑا چمتکار ایسے بہت سے سادک سادوی ہوتے ہیں جو ویڈیو کو سمجھ لیتے ہیں انہیں بہت ہی لاب میں ملتے ہیں پرندو وہ شیئر نہیں کرتے ہیں یا دی آپ کے پاس یہ ویڈیو پہنچ چکے ہیں تو آپ دوسروں تک بھی پہنچائیں دوسروں کا بھی جس سے بھلا ہو یہ چھوٹی چھوٹی ویڈیاں بہت زیادہ چمتکاری ہوتی ہیں کسی بھی وسیقن ویڈی کا کسی بھی غلط کارے کے لئے پریوک نہ کریں یا دی آپ کسی کا بھی برا کرتے ہیں تو اس سے زیادہ برا اثر آپ پر ہوتا ہے تو آپ کسی کا بھلا نہیں کر سکتے تو آپ کسی کا برا بھی نہ کریں کبھی نہ کبھی آپ کے ساتھ بھی بہت ہی اچھا ہوگا یا آپ جتنا اچھا سوچیں گے اور جتنا دوسروں کے وارے میں اچھا سوچیں گے یا دوسروں کے لئے اچھا کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی بہت ہی جلد جو بھی آپ کے کارے میں رکاوٹے آ رہی تھی یا رکاوٹے آنے والی ہوں گی تو وہ رکاوٹے بلکل بھی نہیں آئیں گی اسی لئے آپ سبھی ویڈیو کو شیئر جرور کریں اور سبھی کا بھلا ہی سوچیں یا آپ کسی بھی سمجھ سکے بار میں جان کرے لینا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے لائٹ چیٹ میں پوچھ سکتے ہیں یا آپ ہمیں انسٹاگرام آئی ڈی پر ڈیم کریں جو بھی آپ کی سمجھ سکے ہوگی